حضرت بلال ربی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے حضرت بلال ربی اللہ عنہ امیہ بن خلف نے جب دیکھا کہ حضرت بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے آپ دیکھیں کہ غلام تھے اور پڑکہ معلوم تھا کہ اسلام قبول کروں گا تو غلام ہو امیہ بن خلف یہ اسلام کا دشمن ہے یہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا حضرت بلال نے بنا خوف کے اسلام قبول کر لیا امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بے انتہا ستایا اور ستانے کی انتہا ستانے کی انتہا کر دی ظلم کی انتہا کر دی کہ ان کے قلعے میں رسی ڈال کر رسی سے باٹھ کر عباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا امیہ بن خلف کا یہ ایک دن کا معمول نہیں تھا بلکہ یہ روزانہ کا معمول تھا کہ حضرت بلال کے قلعے میں رسی ڈال کر جوان لڑکوں کے عباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور ان سے کہتا جاؤ اس کو مکہ کی پہاڑوں پر لے جاؤ اس کو وہاں گھسیتو جاؤ اس ٹائم دو بہر کا وقت ہے اس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیتو ان کو مکہ کی گرم ریت پر لٹاؤ اور پھر امیہ بن خلف کا تک بھی جب دل نہیں بھرا تو اس نے یہ کیا کہ حضرت بلال کو مکہ حضرت بلال کو گرم پتھر پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا اس ٹائم سے انہیں ستایا گیا صحابہ اکرام اس عالم میں انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا یہ ہے صحابہ اکرام کی قربانیاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مختلف طریقے سے ستایا جاتا ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا جاتا بھاری پتھر لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے صرف ایک نعرہ نکلتا تھا اہدن اہدن ظالموں کتنا حصہ تعلو لیکن میں ایک ہی بات کہوں گا وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے